شیمل موسلی کھانے کے پائزے آئیر ویڈ میں ایسے کئی پیٹ پہ جائے ہیں جن کا اپیوگ ترہ ترہ کی بیماریوں کا علاج کرنے کے لئے کیا جاتا ہے آئیر ویڈ میں شیمل پہ پیٹ شال اور جڑ سبی کو اپیوگ میں ضائع جاتا ہے شیمل موسلی میں انٹی شیپٹک انٹی بیکریل انٹی مایکرو بیل گھن پائے جاتے ہیں آگے یہ لکھتے ہیں شیمل موسلی کے پائزے شیمل موسلی دائریہ کے علاج میں اثر دار ثابت ہوتا ہے آپ پیچیس یا دس لگتے ہوں تو اس کی موسلی کا سیون کر سکتے ہیں گنگنے پانی میں اس کا پاؤڈر کو تھوڑا ڈال کر کے پینے سے لاب ہوتا ہے گھاو بھی جلدی بھر جاتا ہے اس کے پاؤڈر کو گھاو پر لگانے سے گھاو بھر جاتا ہے سراؤ کو روکنے میں شیمل کا موسلی کا بہت کام آتا ہے شیمل کے پیٹ سے نکلے پھول چھال اور جڑ کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے ایسے میں اگر پیٹ کی جلن سے پریسان ہو تو شیمل کا موسلی کا اپیوگ کر سکتے ہیں شیمل موسلی کا پریوگ کرنے سے جلن میں سانتی ملتی ہے لیکن اگر شینے میں جلن ہو اور پیٹ میں ہمیسا جلن بننے رہتی ہو تو شیمل موسلی کا پاؤڈر لینے سے پہلے ڈوکٹر سے ایڈوائز کرنے چاہیے انت میں یہ لکھا گیا ہے کہ شیمل کا موسلہ جو ہوتا ہے اس کے اندر بیڑیو کو گھڑا کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور یہ شیخ سمندی ہر پروبلم کو ٹھیک کرتی ہے آئیڈوائز کے اندر جتنے چورن کے نوتکے بنے ہیں ان میں شیمل کا موسلہ جرور ڈالا گیا ہے تو یہ ایک طرح کا نپن سکتا کو دھوڑ کرنے والا گن اس کے موسلے کے اندر ہوتا ہے اگر آپ زیادہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک اپائی بتاتا ہوں اس کے موسلے کا پاوڈر آپ آن لائن مانگا لیں اور جیسے سو گرام مانگا لیا تو سو گرام کے اندر ہی دیسی کھانٹ سو گرام ملا لیں ایک چمس صوبہ ایک چمس رات کو گائی کے دوسرے پیئیں پندرہ پچیس دن آپ کو پکا فائدہ ہوگا آپ کی سیکسول پروبلم جیسے ٹائمنگ نہیں ہے تناؤں نہیں آتا ہے یا اچھا نہیں ہوتی ہے آپ کو لاب ملے گا یہ دو تین بھاگوں میں ہو گیا شیمل اب میں کروں بھی کیا یہ پیڑی ایسا ہے کہ اس کی ہر چیز کام میں آتی ہے کل ملا کے یہ ایک بہت اچھا پیڑ ہے بس اس میں ایک ہی چیز کا جھان رکھنا ہے کہ اس کو ادھک ماترہ میں نہ لیں اور بہت لمبے سمیت تک بھی نہ لیں ویدے سے رائی کریں اتواں مجھ کو پوچھیں بہت 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 تین بھاگوں میں ملا ہے امید آپ سنننگی zیں تینگیز تینگیز